تُو ہی مالکِ بحر و برگِ یا اللہ و یا اللہ تُو ہی خالقِ جن و بشر ہے یا اللہ و یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابك يا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدن جینل کے ناظرین حضرت سیدنا ابو العباس اقلیسی علیہ رحمت اللہ القوی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ بڑے نازو انداز کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے ہیں دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام کیسے پایا تو جواب دیا اپنی کتاب اربعین میں کسرت سے درود لکھنے کی وجہ سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اگر ہم اپنے ارد گرد تو کجا اپنے جسم پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنی ہی نعمتیں ہیں جو رب تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی آنکھ کان دانت ہاتھ پاؤں وغیرہ آج انشاءاللہ عز و جل جس نعمت کا بیان ہوگا آئیے اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تیس میں پارے سورہ تکاثر کی آخری آیت کرمہ میں ارشاد فرماتا ہے سم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارقان علیہ رحمت الحنان اس آیت مبارکہ کے تاحت یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہر نعمت کے بارے میں ہوگا جسمانی یا روحانی ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی ٹھنڈے پانی درخت کے سائے راحت کی نیند کا دی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور بغیر استحقاق کے جو عطا ہو وہ نعمت ہے رب عز وجل کا ہر عطیجہ نعمت ہے خواہ جسمانی ہو یا روحانی اس کی دو قسمیں ہیں ایک قصبی اور ایک وحبی جو نعمتیں ہماری کمائی سے ملیں وہ قصبی ہیں جیسے دولت سلطنت بغیرہ اور جو محض رب تعالی کی عطا سے ہوں وہ وحبی ہیں جیسے ہمارے آزا چاند سورج بغیرہ تو قصبی نعمت کے متعلق تین سوال ہوں گے نمبر ایک کہاں سے حاصل کی کہاں خرچ کی ان کا کیا شکریہ ادا کیا اور وحبی نعمتوں سے متعلق آخری دو سوال ہوں گے تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج انشاءاللہ عز وجل ہم اپنے جسم میں ایک موجود بہت اہم نعمت کے بارے میں کچھ مدنی پول سنیں گے وہ نعمت کیا ہے جب بھی کھانا کھایا جائے جب بھی فروٹ کھایا جائے جب بھی خوشک میواجات کھایا جائیں وہ نعمت ہماری بہت مدد کرتی ہے بلکہ اتنی مدد کرتی ہے کہ اس نعمت کے بغیر تو کھانا کھانے کا تصور بھی شاید ہم نہ کر پائیں جی ہاں وہ نعمت ہے دانت اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں جو ہمیں نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک نعمت دانت بھی ہیں یہ دانت کھانے پینے میں بھی اور مختلف حوالےوں سے کام آتے ہیں یہ دیکھئے کہ رب تعالی نے یہ دانت چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کی صورت میں بنائے ایک ہی ہڈی نہیں ہے اس میں کتنی ہمارے لیے آسانی ہے کہ بالفرض اگر کوئی ایک دانت ہمارا نکل جائے تو بکیا دانت اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اگر ایک ہی ہڈی ہوتی تو وہ ایک ہڈی ناکارہ ہو جانے پر ہمیں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے تو میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں دانتوں کے ساتھ داڑے ہیں کہ سخت چیز جو کوئی ہمیں ملتی ہے تو ہم جب ہڈی چباتے ہیں تو یہ دانتوں میں اتنی طاقت رب تعالی نے رکھی ہے کہ وہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور وہ پھر ہم نگل بھی لیتے ہیں بعض ہڈیاں جو کھائی جاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں یا اسی طرح کوئی سخت چیز جیسے گناہ وغیرہ یہ چبایا جاتا ہے بعض اپنی دانتوں کی قوت کا مظاہرہ اس طرح کرتے ہیں اکھروٹ جو کھانے والے ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد پھر اکھروٹ سے جو گودہ نکلتا ہے وہ کھاتے ہیں میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی دانت رب تعالی کی کیسی نعمت ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں آئیے دانتوں کے ایک ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے سے کچھ تاثرات کچھ معلومات سنتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرا تعلق ڈینٹسٹ کی شعبے سے ہے دانتوں کی صفائی کیوں ضروری ہے سب سے پہلی بات میرے آقا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ صفائی نس ایمان ہیں دانتوں میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ تعالی کی مصطوری اور اس کے سسطم جو دانتوں میں اس نے اپنی شاکاری دکھائی ہے اللہ تعالی نے جس میں دو انصر رکھے ہیں اوپر کے دانت دو سمانے کے لئے اور نیچے کے دانت سبزی وغیرہ کا استعمال کرنا تو یہ میرے رب تعالی کی شان ہے اب اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی کرنا اس کی بہترین طریقے پہ عمل کرنا اس کا ہمیں علم کا آنا بے انتہا ضروری ہے کہ آپ بنیادی دو چار چیزیں جو آپ کی صحیح کیلئے ضروری ہیں وہ عام فرم سے سیکھ لیں سمجھ لیں اچھا سن تو لیا آپ نے سیکھ تو لیا مگر جب تک آپ اس کو پریکٹیکل عمل نہیں کریں گے اس کے فوائد نہیں آئیں گے فوائد کیسے آئیں گے جب آپ دانتوں کی صفائی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خلا رکھے ہیں جس کو پاکس وغیرہ یا کیویٹس کہتے ہیں جگہ بنی بھی ہوتی ہے جب تعالی کی یہ ایک سسٹم سے کہ اس میں دانتوں کو الگ الگ موٹیوں میں پرو دیا ہے اب اس میں بکٹیریا جب جا کے رکھتے ہیں اس سے کیویٹی کا معل ہوتا ہے اس کے لئے دانتوں کا صاف رکھنا ضروری اور طریقہ صفائی جو ہے یہ آپ کو علم ملے گا اچھے مستند ڈاکٹروں سے جو ڈینٹسٹ ہیں پیدے بچوں کے جو دودھ کے دام نکلتے ہیں اس کے طبی فوائد کیا ہیں بچے کی جو غزائیت ہوتی ہے وہ بہت سوپنیس کے اوپر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ایک پروسس ایک سسٹم تخلیق کیا ہے کہ جس کے طے کرتا ہے اب بچے کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو اس میں جو اس کی غزائی ہوتی ہے وہ سوپ سے زیادہ جاتی ہے جیسے جیسے وہ اپنی عمر کو پونستہ پر چھٹے ایرد کے اندر اس کے نیچرل ٹیپ آنا شروع ہوتے ہیں جن کے اندر قدرت میں ایک سٹینڈ رکھی ہے سخت سے سخت چیز چبانے کی ملکی ٹوٹ جو بچوں کے دودھ کے ہوتے ہیں اللہ نے اس کے فائدے رکھیں کہ وہ جو بچے پیڈز کرتے ہیں اس حساب سے وہ گزا کو ملکی ٹوٹ سے استعمال کرنے کھانے کی یا کچھ چھوڑی سی سوپ چیز چبانے کی اس نے سخت چیز بچے ملکی ٹوٹ میں نہیں استعمال کر پاتے اب وہ پروسیس خیئر کے بعد شروع ہوتا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی حکمت نیشل پروسیس کے دانت کو لے کے آتے ہیں اس کے نیچے سخت پرسن ایک پلرس بناتے ہیں جس سے اوپر سے اگر آپ دباؤ ڈالیں گوش چبانے کے لئے تو اس طاقت کو وہ گزا کو اچھی طرح سے چیز سکے بلکہ ایک ریسٹ میں تو یہاں تک آیا کہ گزا کو جو چبانے کا عمل ہے جیسے آپ پانی پیتے ہیں اور پانی کو اس طرح سے پیئیں جیسے آپ گزا چباتے ہیں اب یہ الفاظوں کا ادا کرنا تو بہت آسان ہے بشت سے مخلوق خدا اس سے ایز ایز ویسے پریکٹیکل کرے تو اس کے بے شمار اس کو فائدے ملیں گے اب بے شمار فائدے کس طرح سے ہوں گے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی سیجی کریں گے آپ علم حاصل کریں گے دانت میں کیلہ کیوں لگتا ہے جب مخلوق خدا کو یہ عرضوں میں بیان نہیں کر سکتا میں جب مخلوق خدا کو یہ پتہ ہو کہ یہ علم کا ایک جگہ ہے میں جا کے اسے اتنا ان لیلوں جس سے میری لائف سیکوئر ہو جائے اس کی وہ زحمت گوارہ نہیں کرتا اور اپنے موں میں دیکھ رہا ہوتا کہ کالا پنا رہا ہے میرا دان دان چھوٹ رہا مگر وہ ویٹ کرتا ہے جب تک اسے پین نہیں آجائے جنہوں نے سرجری یعنی ریسرچ کی تحصیص کری وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دنسز کے پاس سکس منت میں ایک دفعہ دان چیک اپ کرانے چلے جائیں گے تو آپ اس عذیت سے محفوظ رہیں جو بیان جو لبزوں میں بیان نہیں کی جا سکتی مریض کا کونسپ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ڈاکٹر کی دوہ میرے حلق سے اترے نہیں اور مجھے آرام آجائے دانت کی ڈاکٹری کہتی ہے کہ آپ اگر ٹین ہونے سے پیادے دانت کے پاس پہنچ جائیں گے تو دانت محفوظ ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ طور تکلیف معاملات اٹھانے نہیں پڑیں گے تو دانت کی دیکھ بھال میں کیا کتائیاں ہوتی ہیں یہ بہتر سے بہتر ایک مسلم ڈاکٹر جو ہوتے ہیں آپ جائیے آپ بزید کیجئے جو چند نقطیں اگر آپ ان پہ از سرکار دعالہ نے بتایا مسواق یہ بنیادی چیزیں مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آپ نے سنا کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں کھانے پینے سے فرار ہمارے لئے مکمل طور پر ممکن نہیں کھانا کھانا ہو یا کوئی بھی چیز اب اس کے لذت تب ہی محسوس ہوتی کہ جب دانت سلامت ہو تو دانت بعض اوقات سلامت نہیں رہتے یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں جی ہاں دانتوں کا درد ایک دم سے جب اٹھتا ہے پھر انسان اپنے سارے کام ایک طرف رکھ کر وہ تیرا موہ پر ہاتھ رکھ لے گا اور عجیب سی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ چاہے کوئی مجھ سے لاکھوں رویے لے لے اس دانتوں کے در سے مجھے چھٹکارہ دلا دے میرے مٹھے مٹھے سلامت بھائیو دانتوں کی حفاظت کا ایک بہت ہی پیارا مدنی نسخہ جس کی طرف ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی وہ ہے مسواق تو دانتوں کی حفاظت کا بہترین نسخہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ اگر مسواق صحیح طور پر کر لی جائے تو انشاءاللہ عزوجل دانتوں کی بیماری سے حفاظت رہے لیکن مسواق یاد رکھی کہ مسواق تب ہی مفید ہوگی آپ کے لیے جب آپ اسے صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کے لیے امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت برقات العالیہ نے بڑا پیار رسالہ 163 مدنی پھول یہ رسالہ دگر بھی جہاں مدنی پھول ہیں وہاں پر دانتوں کی حفاظت کے تعلق سے مسواق کے بارے میں بھی مدنی پھول درج ہیں تو مسواق اب دانتوں کی حفاظت کیلئے استعمال ہوتی ہے اب مسواق کرنی کیسے ہے اگر ہم طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ مسواق ہمیں فائدہ دے گی تو ڈاکٹر کی دوائی بھی تو ہم طریقے کے مطابق استعمال کریں تو تب ہی کام آتی ہے اب ڈاکٹر صاحب نے گولی دے دی اب گولیاں ہم ایک دم سارے نگل جائیں اور پھر کہیں کہ ہمارا کو علاج ہوا نہیں آپ نے ڈاکٹر کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کیا تو مسواق سنتوں اور آداب کے مطابق استعمال کریں انشاءاللہ عزوجل ضرور فائدہ ہوگا کہ مسواق ایسی زبردست چیز ہے کہ مسواق کر کے دو رکعت پڑنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے اب جو شخص مسواق کا عادی ہو اسے مرتے وقت کلمہ پڑنا نصیب ہوگا مسواق میں دس خوبیاں حضرت سیدنا ابن اباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جنوائی کہ یہ موں کو صاف کرتی ہے مسورے مضبوط بناتی ہے بینائی بڑھاتی ہے بلغم دور کرتی ہے اور موں کی بدبوخ رب راضی ہوتا ہے نیکی بڑھاتی اور معدہ دروست کرتی ہے ہمارے بزرگان دین اس مسواق کی کتنی قدر کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بغر شبلی علیہ رحمت اللہ القوی کو ایک مرتبہ مسواق کی ضرورت تھی اب تلاش کی نہیں ملی ایک دینار یعنی سونے کی ایک اشرف ہی کہلی گئے ایک دینار میں مسواق خرید کر استعمال فرمائی اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا اتنی مہنگی مسواق تلی آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عزوجل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر بروز قیامت رب تعالی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنت کیوں ترک تھی جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کی تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواق کو حاصل کرنے پر خرچ کیوں نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا تو میٹے میٹے اسلم بھائیو مسواق صحیح اصول کے مطابق کیجئے اور اس سے بے شمار فوائد خاصل کیجئے اس کے بارے مزید مدنی پھول ہیں وہ شیخ طریقت امیر علی سنت خضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت ورکات عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے 163 مدنی پھول اس میں مزید آپ کو اور بھی سنتیں اور عداب سیکھنے کو ملیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعال مٹھے 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 یہ تو مسواق کے ذریعے حفاظت کے بارے میں کچھ میں نے ارز کیا آئیے میں کچھ اور بھی آپ کو وظائف کے حوالے سے بھی ارز کرتا ہوں کہ جب کبھی چھینک آئے الحمد اللہ کہے اور اگر رب العالمین بھی بڑھا دے یعنی یوں کہے الحمد اللہ رب العالمین تو بہتر ہے اور الحمد اللہ رب العالمین على کل حال یہ کہنا تو بہت ہی بہتر ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مولا مشکل کو شاہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعال وجہ القریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمد للہ رب العالمین على کل حال کہے گا اسے کبھی دار اور کان کا درد نہیں ہوگا انشاء اللہ عز و جل مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعینی فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص چھینک پر یہ کہے الحمد للہ رب العالمین على کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاء اللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا آگے لکھتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے یعنی تجربہ شدہ عمل ہے اسی طرح بہار شریعت میں صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا مفتی محمد عمجد علی عازمی علیہ رحمت اللہ القبی یہ لکھتے ہیں کہ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے کہا الحمد للہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ یعنی بد حضمی سے محفوظ رہے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا تو جس نے چھینک آنے کے بعد الحمد اللہ کہا وہ بھی فائدے میں رہا اور کسی نے چھینک ماری اور سننے والے نے پہلے ہی الحمد اللہ کہہ دیا اب وہ بھی فائد حاصل کرے گا کہ وہ دانتوں اور کانوں اور بد حضمی کے مرض سے اور ایک روایت میں کمر درد سے بھی محفوظ رہے گا سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائی کھانا کھا کر کلی کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا جو ایک موزی مرض ہے پائریہ اس سے حفاظت ہے وضو میں مسواق کا عادی دانتوں اور معدہ کے امراض سے بچا رہتا ہے یہ مرات شرم اشکات میں حفظ احمد یار خان علی رحمت الحنان نے نکل کیا ایک اور طریقہ دانتوں کی حفاظت کا وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد خلال اگر نہ کیا جائے تو دانت کمزور ہو جاتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی خلال کے لیے مات چیس سے تلی لیتے ہیں اور اس کا بارود کھیڑ کر پھینک دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح بارود پھینک دینے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے کسی اور تنکے سے خلال کر لینا چاہیے تو خلال کے بارے میں رغبت دلاتے ہوئے سرکار مدینہ سرور قلب سینہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی خرج نہیں سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد بھٹے بھٹے اسلامی بھائیو دانتوں کی حفاظت ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسی اشیاء کھانے سے بچیں جو دانتوں کے لیے نقصان دے جیسے مدری منوں اور منیوں میں چوکلیٹ مختلف قسم کی کھڑمٹ گولیاں اور ٹافیاں وغیرہ یہ جو کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دانتوں پر اثر پڑتا ہے تو یاد رکھئے کہ پان اور گھٹکہ اس کے اثرات وہ تباہ کن ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں غالباً کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی اور پھر یہ گھٹکہ مین پوری اور ترہ کی چیزیں جب یہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ عموماً دانت ساپ نہیں کر پاتے اور پھر دانتوں پہ ایک عجیب تہ جم جاتی ہے جسے دیکھنے دیکھنے والے کو کراہت آتی ہے اے کاش ہمارے وہ اسلامی بھائی جو پانگوٹکے کے عادی ہیں وہ پانگوٹکے کو چھوڑ ہی دیں تو کیا ہی بہتر ہو اسی میں آپ کے دانتوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ دانت ہی تو ہیں جو کھانے میں لذت کا ذریعہ بنتے ہیں دانت ہی تو ہیں جن کی وجہ سے مختلف پھلوں کے ذائقے ہم مو کے اندر محسوس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ دانت اگر کمزور پڑ جائیں تو پھر ان میں بعض دکھوں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں اور پھر دانت نکلوانے بھی پڑتے ہیں اور بسا اوقات تو ایسا مرض ہوتا ہے جو جان لیوہ ثابت ہوتا ہے جیسے دانتوں کا کینسر جس کو ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آفیت عطا فرمائے لیکن وہ بہت ہی قابل ترس حالت میں ہوتا ہے قابل رحم حالت میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات گال تک چیر جاتے ہیں ایسی بیماریاں لگتی ہیں موں کی کہ موں کے اندر ایسی وہ خال اس کی ادھر جاتی ہے کہ وہ مرچوں والا کھانا تھوڑا بہت بھی کھا نہیں پاتا تو کیا فائدہ ہے ایسی چیزوں کا ایسی ملاوڑ والی چیزوں کا کہ جن کے کھانے کی وجہ سے ہم اپنی صحت کما بیٹھیں میرے مٹھے مٹھے اس لنگ بھائیو دارتوں کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے چار مدنی پھول چار جار کی نسبت سے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے نمبر ایک کوئی بھی چیز کھانے یا چائے وغیرہ پینے کے بعد تین بار اس طرح کلی کریں کہ ہر بار پانی کو موں میں ایک آدھ منٹ تک اچھی طرح جنبشیں دینے کے بعد اگلیں اور جب بھی موقع ملے موں میں کلی بھر لیں اور چند منٹ تک ہلاتے رہیں پھر اگل دیں یہ عمل بھی روزانہ چند بار مختلف اوقات میں کیا جا سکتا ہے اگر مذکورہ انداز پر کلیوں کے لیے سادہ پانی کی بجائے نمک والا نین گرم پانی استعمال کیا جائے تو مزید مفید ہے اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے غزہ کے اجزاد دھل دھل کر نکلتے رہیں گے اور وہ نہ مسوروں میں ٹھہریں گے کہ سڑیں اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح کرنے سے مسوروں میں خون کی شکایت بھی نہیں ہوگی لیتون شریف کا تیل دانتوں پر ملنے سے مسورے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو مدنی منہ یا منی اب شیرخار بچہ جو ہوتا ہے دو پیتا بچہ تو جب اس کے دانت نکلنے لگیں تو مرغ کی چربی اس کے مسوروں پر ملنے کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جمع الجوامے میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوتی شیفعی علیہ رحمت اللہ القوی ایک فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کرتے ہیں کہ مسواک کرو مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو بعض بچے بلکہ بڑے بھی دانت ساف نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے موں سے بدبو آتی ہے دانت پیلے ہو جاتے ہیں دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور مسوروں سے خون آتا ہے اور کبھی کبھی تو دانت نکالنا بھی پڑ جاتا ہے ایک مدنی نسخہ گریلو علاج میں امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے لکھا ہے کہ نمک اور کھانے کا سوڑا ہم وزن لے کر ملا لیجئے اور دانتوں پر اس احتیاط کے ساتھ ملیں کہ مسوروں پر نہ لگے انشاءاللہ عزوجل دانت حیرت انگیز طور پر صاف ہو جائیں گے مگر یہ عمل زیادہ دن لگاتار مت کیجئے اور جن کے مسورے کمزور ہوں کہ ان میں خون آتا ہو تو وہ یہ عمل نہ کریں میرے مٹھے مٹھے اسلامی میں موں کی بدبو کا علاج یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے کے سبب موں سے بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا یہ چبا کر کھا لیجئے یا گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانج لینے سے بھی انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا مٹھے مٹھے اسلامی بھائی یہ تو صحاہ کہ دانتوں کی حفاظت چند مدنی پھول میں نے ارض کیا مزید اگر آپ شوق رکھتے ہوں تو امیرل سنت دامت برکات اللہ کی بہت ہی پیاری تعلیف ہے گھریلو علاج مکتبہ مدینہ سے حدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت سارے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے دانت نکل بھی جاتے ہیں درد بھی ہوتا ہے تو جس کا ایک دانت نکلے یقیناً اس کا نقصان ہے کہ جو اصل دانت ہے اس کی جگہ اگر مسنوی دانت لگوا بھی لیا تو اس کو پروپر لطف نہیں آتا کھانے تو یہ نعمت کا تصور اس طرح کیجئے کہ اگر ہمارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے ہمارے دانت نکالنے پڑ جائے یا ہمارے دانت کسی وجہ سے ٹوٹ جائے زخمی ہو کر تو ہم کیا کریں تو اللہ تبارہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی پیاری نعمت ہمارے جسم میں عطا کی ہے اور دانتوں کے ذریعے ہم زندگی کے کتنے ہی لطف ہیں جو اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اب وہ اسلامی بھئی جن کے دانت گر چکے یا ٹوٹ چکے یا طبی وجوہات پہ نکلوانے پڑے وہ اس طرح سے ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے سارے دان میں مکلے تنبیح المغترین میں بہت پیاری روایت بکھی ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سامنے کے دانت گر گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمد للہ اللہ لذی لم يذهب سمعی ولا بساری یعنی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے میری سماعت اور بسارت ختم نہیں تو مٹھے اسلام بھائیو رب تعالی کی اس نعمت کی قدر کیجئے رب تعالی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے اور اس نعمت کی حفاظت کی جو چند مدنی پول عرض کیے ان مدنی پولوں پر عمل کر کے اس نعمت کی حفاظت کی جیئے اور جس نے یہ نعمت دی اس کی نافرمانی نہ کی ہم سب کو پیدا کرنے والا خالق جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا رازق ہے جو منعیم حقیقی یعنی جو حقیقتا نعمت عطا کرنے والا ہے ایک دانت کی نعمت کو دیکھ لیجئے تصبر کیجئے کہ آپ کے دانت ختم ہو گئے اور اب آپ کو کھانا بھی کھانا ہے آپ کیا سوچیں گے یہی نہ کہ میں کس طرح کھاؤں گا اب آنکھیں کھول لیجئے اور دیکھئے کہ تو یہ دانتوں کی جو عظیم نعمت رب تعالی نے عطا کی اس نعمت کا جواب کیا یہ ہے کہ رب تعالی نمازوں کا حکم اشار فرمائے اور ہم نمازوں پڑھنے میں سفتی کریں جماعتیں چھوڑ دیں مسجد میں باجماعت جا کے نماز نہ پڑھیں اللہ تبارک تعالی نے جو جو کرنے کا حکم دیا اس کی احکام کو بجا لائیں جو کام کرنے سے روکا ان کاموں سے رک جائیں اس کا شکر صحیح طور پر ادا ہو سکے گا میں نے پچھلے سلسلے میں بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا کال پیش کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالی کی نعمتوں کی شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچائے اور اپنی اطاعت والے کاموں میں لگائے رکھے اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی ملک بحر و برگ یا اللہ یا اللہ تعالی تُو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ